اسلام علیکم شائنات کی کچن میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریاں سوں گے آج میں آپ سب سے دانے دار کورمے کی لا جواب ریسپی شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہوگا اور بہت ہی آسان طریقے سے بنے گا آپ میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھئے چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرح تو کورمہ بنانے کے لئے میں ایک پتیلی میں دو چمچے آئل ڈال دوں گی آئل کرم ہونے کے بعد اس میں اس کے اندر کٹی ہوئی چاڑ سے پانچ جدہ تقریباً کٹی ہوئی میں اس میں پیاس دال دوں گی اور پیاس کو میں اچھے طرح گولڈن پراؤن کر لوں گی تاکہ ہماری پیاس پرسپی ہو جائے پیاس گولڈن پراؤن ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور پیاس کو تھنڈا ہونے کے لئے ہوا کے نیچے رکھ دوں گی تاکہ پیاس پرسپی ہو جائے اچھے سے پیاس کو رکھے ہوئے پانس سے دس منٹ ہو چکے ہیں آپ پیاس کی آواز سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پیاس کتنی اچھی فرائی ہوئی ہے اب پیاس کو ہمیں ہاتھ سے اچھے سے مسال لینا ہے پیاس ہم پیسیں گے نہیں ہمیں اسی طرح ہاتھ سے مسال لینا ہے چلیں جی اب ہم کورمے کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے آدھا چمچہ حلدی ڈال لی ہے دو چمچے پیسا ہوا دھنیا ڈالا ہے ایک چمچہ پیسی ہوئی مرچے ڈال لی ہیں آپ مرچے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پانچ عدد علائچی ہے اور پانچ سے چھ عدد ہی میں نے لانگے اس میں ڈال لی ہیں اور دو چمچے میں اس میں ریڈی میٹ کورمے کا مسالہ یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سے بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں دو چمچے ادھا کلسن کا پیس شامل کروں گی جس طرح میں ہم نے پیاس براؤن کری تھی اس میں ایک چمچہ میں اوائل اور ڈال دوں گے اور اس میں میں ایک پاو دہی ڈال کے اچھے سے مکس کر دوں گی یہ جتی بھی میں چیزر ڈال لہی ہوں یہ میں نے فلیم آف کرا ہوئے میں نے چولہ نہیں جلائے ہوا یہ میں ایسی ہی سائی چیزیں مکس کروں گی اس کے بعد میں چولہ آن کروں گی اس میں میں نے جو مسالے تیار کرے تھے وہ ڈال کے میں تھوڑا سا میں پانچ ڈالوں گی اور یہاں میں آدھا کلو بیف کا گوش یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن بھی یوز کر سکتے ہیں گوش ڈال لے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور میں یہاں پہ چولہ جلا دوں گی اور یہاں پہ میں تھوڑا سا پائی ڈال کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے گوش گلنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک ہمارا اس میں آئل بھی سپریٹ ہو جائے گا اور گوش بھی اچھے سے گل جائے گا پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں گوش ہمارا بلکل اچھے سے گل چکا ہے اور آئل بھی اچھے سے سپریٹ ہو چکا ہے اب میں کورمے کو پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے بھون لوں گی اب اس میں میں براؤن کی ہوئی پیاس ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گا میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور تا کہ ہمارا مسالہ نہ لگے کورمہ جتنا بھونا ہوا ہوگا کورمے کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہے گا دانے دار کورمہ تیار ہو چکا ہے اب میں کورمے کو نکال لوں گی کورمے کو آپ شرمال تافتان اور تندوری روٹی کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت ہی مزے کا لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ریسپی میں اللہ حافظ